اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورام شرع احکامات کے ساتھ اور تراویح کے بقیہ مسائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے ہمارا مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ تراویح کی جماعات سنت موکدہ علی القفایہ ہے یعنی پورے محلے میں سے اگر چند لوگ بھی جماعات قائم کر لیتے ہیں تو بقیہ سب بریوزمہ ہو جائیں گے اور اس میں یہ بتایا تھا کہ تراویح کی جماعات مسجد میں ہی قائم کرنا افضل ہوتا ہے گھر پر قائم کرنے سے اگرچہ جماعات ہو جائے گی ثواب بھی ملے گا لیکن مسجد کی جماعات ہی افضل اور اولہ ہے اور اس قسم کے عامال سے چونکہ مسجد کی جماعات میں تقلیل پیدا ہوتی ہے قلت پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کی پھر کم تعداد کی وجہ سے نماز کی رغبت میں کمی آتی ہے لہذا بہت بہتر ہے کہ مسجد میں جماعات کے ساتھ ہی ادا کیا جائے یہ بھی آت رکھیں کہ بعض لوگی پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں دو دو جماعاتیں ہوتی ہیں ایک نشلی منزل پر ایک اپری منزل پر تو کیا یہ دو جماعاتیں تراوی کی ایک ہی مسجد میں قائم کرنا جائز ہے تو یہ صورت غیر مناسب صورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں امون تنازو ہو جاتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے امام حضرات میں آپس میں مطلب چپکلش پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ پھر لوگ اچھے مگویاں کرتے ہیں کہ جی اوپر والے بہت اچھا پڑتے ہیں بعض کہتے ہیں نیچے والے اچھا پڑتے ہیں اوپر والے اچھا نہیں پڑتے ہیں اور پھر اس میں مطلب فتنہ فساد کا بھی شدید اندیشہ ہوتا ہے لہذا ایک مسجد میں ایک ہی تراوی کی جماعت قائم ہونا بہتر ہوتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری قریبی مسجد میں جو حافظ صاحب ہیں ان میں کوئی شرع عذر ہوتا ہے یا قرآن عظیم خوبصورت انداز سے نہیں پڑھ رہے اور ذرا دور مسجد میں اچھے قاری صاحب ہیں اچھے خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں تو کیا اس مسجد میں جا کر جماعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو یہ بالکل جائز ہے اگر امام میں شرع عذر ہو تو پھر تو واجب ہے کہ دوسرے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھی جائے اور اگر بالفرض دوسرا امام خوش الہانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ بھی ایک سبب لکھا ہے کہ جس کی بنا پر دور جا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ بعض ہمارے نوجوان خاص طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ جب ترابی کی جماعت قائم ہوتی ہے تو وہ بیٹھے رہتے ہیں اور جب امام صاحب بلکل رکو کے قریب آتے ہیں تو جلدی سے کھڑے ہو کر شامل جماعت ہو جاتے ہیں تو یہ طریقہ غیر مناسب ہے یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ اسی طرح کرتے تھے کہ شامل جماعت ہونا ان پر بہت گرہ گزرتا تھا اور جب امام کو رکو میں جاتے دیکھتے تھے تو جلدی سے شامل ہوتے تھے تو ایسا نہیں کرنا چاہئے اب ہم ویتر کی جماعت کے بارے میں چند باتیں کرتے ہیں چند باتیں میں پہلے ارس کر چکا ہوں کہ ویتر کی جماعت رمضان میں مستحب ہے رمضان کے علاوہ تو الیدہ پڑھنی ہوتی ہے رمضان میں بھی مستحب ہے یعنی جماعت سے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا اور اگر تنہا بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں کوئی کراہت نہیں ہے اور یہ جو مسئلہ تھا کہ عشاء کے فرائز جس نے جماعت سے پڑھے وہ ویتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے اور جس نے نہیں پڑھے وہ نہیں پڑھ سکتا یہ میں نے پہلے بتائے یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اولہ صورت یہی ہے کہ عشاء کے فرض چاہے جماعت سے پڑھیں یا نہ پڑھیں ویتر جماعت سے پڑھے جا سکتے ہیں ایک مسئلہ باخر میں تراوی کے امام سے متعلق ہے اور یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے کہ یاد رکھئے کہ تراوی کے لیے امام بالغ ہی ہو سکتا ہے جبکہ مقتدیوں میں سے کوئی بالغ ہو یعنی بالغوں کا امام بالغ ہی ہو سکتا ہے نابالغ نہیں ہو سکتا اور نابالغ کی عمر آپ کو بتائی تھی کہ بارہ سال سے پندرہ سال کے عمر کے درمیان لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اگر احتلام وغیرہ ہو جائے یا آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں ورنہ پندرہ سال کے اوپر آ کر ہم بلوغت کا حکم دے دیں گے تو احتیاط اس میں یہی ہے کہ بارہ سال سے کم عمر کا اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو اس کو آگے کھڑا نہ کیا جائے ورنہ پیچھے اگر بالغ مقتدی اس کے پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی ہاں نابالغ نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے لہذا کہیں اگر بچے پڑھ رہے ہوں تو وہاں پہ کوئی نابالغ امام بن جائے تو اس میں شرعن حرج نہیں ہوتا یہ ضرور یاد رکھیں کہ بساوقات امام کے پیچھے ایک حضرت کھڑے ہوتے ہیں حافظ قرآن کھڑے ہوتے ہیں جو امام کو غور سے سنتے ہیں اور ان کی تصحیح کر دیتے ہیں غلطی نکال دیتے ہیں ان کو سامع کہا جاتا ہے تو سامع کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے یہ نابالغ بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ نابالغ لقمہ دے گا اور جو حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں بالغ ہے اس کا لقمہ قبول کر لیں گے اور وہ صحیح مقام پہ لقمہ دیا گیا ہے تو اب شرعن کوئی حرج نہیں ہے سامع نابالغ ہو تو اس میں شرع طور پر کوئی گریفت نہیں ہوتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا امام جو ہے وہ آقل بالغ ہونا چاہیے اور مکمل طور پر شریعت کا پابند ہونا چاہیے بعض حافظ قرآن پورے سال الٹی سیدھی حرکات کرتے ہیں اور رمضان میں سیزن لگانے کی غرض سے وہ فوراں مسلح پر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں داڑیاں سارے سال کٹتی رہتی ہیں اور پھر ان دنوں میں داڑی خشخشی سے ہوتی ہے اور وہ آکے امامت کا فرض سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھنے میں احتیاط ہونی چاہیے اور حفاظ کرام کو چاہیے کہ اپنے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے پورے سال ہی باشرہ رہنے کی کوشش کریں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض حفاظ کرام بہت ہی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں اگر اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا کہ لفظ چب گئے اور ٹوٹے پوٹے الفاظ ادوئے تو ایسا تیز قرآن پڑھنا گناہ ہوتا ہے اور ایسے تیز قرآن کو سننا بھی گناہ ہوتا ہے لہٰذا یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ فلان وزید کے امام صاحب تو پندرہ منٹ میں پورا سپارہ ختم کر دیتے ہیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے تیزی سے قرآن پڑھنا کمال نہیں درست قرآن پڑھنا کمال ہے لہذا یہ بھی ذرا اتمنان ہونا چاہیے اور کمیٹی کے ارکان جو حفاظ کو مقرر کرنے والے ہیں وہ خاص طور پر اس کو چیک کر لیں کہ صحیح پڑھنے والا حافظ ہی ہونا چاہیے آخری مسئلہ تراوی پر اجرت کا مسئلہ ہے کہ یاد رکھیں کہ تراوی ایک عبادت ہے اور عبادت پر اجرت تیہ کرنا یہ گناہ ہوتا ہے لہذا اب ہمارے یہ رواد چل گیا ہے کہ حافظ باقاعدہ تیہ کرتے ہیں جب اس تراوی اتنے پیسے لوں گا کمیٹی بولتے ہیں اتنے پیسے دیں گے پھر وہ تراوی پڑھاتے ہیں یاد رکھئے کہ ایسی صورت میں تراوی کا ثواب نہیں ملے گا اس لئے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے میں اس کا حل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر مثلا کمیٹی حافظ رکھنا چاہیں تو ان حافظ صاحب سے یوں کہیں مثلا عشاء کی جماعت کا وقت نوٹ کر لیں اور جب تراوی ختم ہوتی ہے مثلا یہ دھائی گھنٹے یا تین گھنٹے بنیں تو اب وہ اس طرح کہیں ان حافظ صاحب سے کہ بھئے ہم ان تین گھنٹوں کے لیے رمضان کی تمام راتوں میں آپ کو ہم سمجھ جائے نوکر رکھتے ہیں یا اتنے پیسے ہم آپ دیں گے آپ ہمارا کچھ کام کریں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اس وقت یا وقت آپ کو دیتا ہوں اور اتنے پیسے لیتا ہوں تو اب آپ نے جو ان سے تیہ کر رہے ہیں یہ وقت کے پیسے تیہ کر رہے ہیں جب وہ اس وقت کے اوپر راضی ہو جائیں اب آپ ان سے کہیں آپ تراوی پڑھائیں عشاء کی جماعت پڑھائیں تو یہ مطلب ایک جائز طریقہ ہوتا ہے فرق صرف اتنا ایسا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ میں تراوی کے پیسے لوں گا تو یہ تراوی پر عذرت لینا ہوگا اور اگر وہ کہیں کہ میں اپنے دھائی گھنٹے دیتا ہوں اس دھائی گھنٹے میں اتنے پیسے لوں گا تو یہ دھائی گھنٹے کے پیسے تیہ ہو رہے ہیں عبادت کے نہیں تو اس میں پھر جوازی صورت نکلائے گی تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو تراوی کے ان تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان میں خاص طور پر احتیاط کے ساتھ تراوی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے توفیق مرحمت فرمائے آمین تراوی کے بتفصیل مسائل کے بعد اب انشاءاللہ ہم عیتکاف کے مسائل آپ کی خدمت میں ارز کریں گے عیتکاف بھی ایک بہترین عبادت ہے اور یہ سال میں فقط ایک مرتبہ خصوصا جس کا تعلق رمضان سے ہوتا ہے تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے تو اس عبادت سے بھی ہمیں ضرور برکات حاصل کرنے چاہیے اور اللہ تعالی کی بارگاہ سے جو انعامات معتقیفین پر نازل ہوتے ہیں ان سے حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور کم از کم اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو عیتکاف کرنا ہی چاہیے اس سے پہلے کہ میں عیتکاف کے فضائل اور عیتکاف کے دیگر مسائل کے بارے میں ارز کروں پہلے ہم اس کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ عیتکاف کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک عیتکاف واجب ہوتا ہے دوسرا عیتکاف سنت معقدہ علالکفایہ ہوتا ہے اور تیسرا عیتکاف نفل عیتکاف کہلاتا ہے واجب عیتکاف تو وہ ہوتا ہے جو ہم نے منت وغیرہ مانی ہو جب ہمارا وہ کام ہو جائے گا تو ہم پر عیتکاف واجب ہوگا مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں آواز کے ساتھ اس طرح کہا کہ یا رب کریم اگر میں اس بیماری سے اچھا ہو گیا تو تیرے وزہ کی خاطر تین دن کا چار دن کا ہے